گریبوں کے لیے خود کا اشیانہ سب سے بڑا سپنا ہوتا ہے اور کیندر سرکانے اسی مددے کو آگے بڑھایا آج گریب جھوپڑے سے نکل کر پکے مکانوں میں رہنے لگے ہیں اور اس کڑی میں نیمچ سے لگے سروانیا مہراج نگر پریشت نے دیش پر میں باجی مارنے کا کام کیا یہاں سب سے پہلے گریبوں کے جھوپڑے پکے مکانوں میں تبدیل ہو گئے اور انہیں نگر بنچائیت نے بھی اپنی اور سے ہر سمباو مدد کرنے کا پریاس کیا چمکتے دمکتے یہ پکے مکان کے سرائیس کے نہیں بلکہ روز کمانے اور کھانے والے انہاری بوکے ہیں جو کبھی چھوپڑوں میں رہا کرتے تھے انہوں نے پکے مکان کا کبھی سپنا بھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن دیش کی سرکار نے ان کے آشیانوں کے سپنے کو پنک لگائے اور آج یہی غریب مزدر دو جھوٹ کی روٹی کے لیے بہنت کرنے والے پکے مکانوں میں رہنے لگے یہ نظارہ نیمچ سے لگے سروانیا مہراج نگر پریشت کا یہاں دیش میں سب سے زیادہ پردھانمتری آواز یوجرہ کی مکانوں کو سوکتی بھی اور نگر پنچائت نے کی مکانوں کو تیزے سے بڑھایا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج غریب مزد کے پکے مکانوں میں رہنے لگے ہیں ہماری جعود میں جعود میں تین نئی نگر پنچائتیں بنی جگرام پنچائت سے اور تینوں عدیشوں نے بہت محنت سے بلی جمعہ داری سے کام کیا اور سرکاہ کی یوجنہوں کو آخری شور تک پہنچانے میں ان سبی نئے عدیشوں کی بڑی کری محنت کا پتفل ہے کہ ساشن کی یوجنہی زمینی دلاتر پر پورے ترکی سے مجھلا ہے اسے شہطر میں رہنے والا کارڈولیا سماج جو آزادی کے پاسے چھوپڑیوں میں رہا کرتا تھا ان کے من میں صرف ایک ہی سپنا ہوا کرتا تھا ان کے گھر کا پکے بنے گیا اور آج ان کے سپنے ساکار ہو چکے آج اسے سماج کی فشے کا ٹھکانا نہیں ہے غریبی اور بیوسی کی زندگی جنے والا ہی سماج آج اس سرکار کے گرگان کرنے سے نہیں تھک گھر مل گیا میں ہم میرے کو نلکی شہدہ ہے ہمار کو مکان بن گئے پہلے گیچڑ گادے میں رہ رہے تھے اور گادے میں روٹی کھا رہے تھے اب پکے مکان بن گئے اس میں کھانا کھاتے ہیں اور موڈی جی کو اور شیورا جنگ جی کو نگر پریسط کی ایسی مہربانی ہوئی کہ ہمارے کو مکان اکان سارے مل گئے ہماری گھائیڈلوار بستی پہلے بستی تھی ساری پالتے کھالے نب ہمارے چھتے ڈل گئے ہم بڑی آرینے لگ گئے دوہزار بندرہ میں یہ نگر پنجایت اسدید میں آئی اور اس کی اندھیاکش کے موقع میں جنی گئی مکراج سوریش جانٹ راجلتی میں ان کی نئی انٹری تھی لوگ انہیں اپری پکھنیتہ کے موقع میں جانتے تھے لوگوں کو سپنے میں بھی امید نہیں تھی کہ وہ جنتہ کی اپکشاو میں گھری اتریں گے اور وہ گھر دکھائیں گے جو ابھی تک دیش کی کسی بھی نگر پنجایت میں نہیں ہوا دیکھئے ساروانیا مہاراج آج سے چار سال پہلے گرام پنجایت میں اکسی تھا اور گرام پنجایت میں ہونے کے بجائے اس میں بہت انگینیت سمشہ تھی جس کا دیرے دیرے ہم نے نکار کیا اور جو شاشن کی یوجنہ ہے مکھے مانتری شیورا شنگ جی پردان مانتری رین مہدی جی کی جو آواز ہین ہے یہ جتے بھی آواز ہین ہیں یہاں بن رہے ہیں جو 613 آواز ہین بنے 613 میں سے 111 مکام تو کمپلیٹ ہو گئے اور اور ان کی رہی ڈیلا کی قسط بھی پڑ گئی اور 413 کے ہیں ان کے بھی ہم نے ایک ایک پکلا کی قسط ڈال دی گیندر اور راجس سرکار یوجنہیں لاغو کرتی ہیں جنہیں عاملی جامعہ پہنانے کا کام بردانیوں کا ہوتا ہے یہاں پر وہی دیکھنے کو ملا نگر پریشت کی ادھیاکش نے جس طرح سے کام کیا اور ہریبوں کو ان کے سپنوں کا عاشیہ نہ ملا وہ سرحانی ہے امید ہے اس فکر سے انہیں چکہوں کے پرتینتی پرانا لیں گے اور ہریبوں کے سپنوں کو ساکار کرنے میں اپنی اہم امی کا ادا کریں بیرو ریپورٹ لیپرچ